ایک اہم بادہ پر سامنے ارز کرو وہ یہ انہیں نے یہ عذاب کب آیا جب انہوں نے اللہ کی نشانی جو تھی اس کو کٹا اس کو ظلم کیا اس کو ظلم کیا جب ہی تو عذاب آیا ایک لئے کئی مقامات اللہ نے فرمایا سورے والشمس اوزہا پڑھ لی دیئے سورے والشمس پڑھ لی دیئے کہ قذب السمود اب تغواہ ازین باہ سے عشقاہ فقال رحم رسول اللہ نا قتل اللہ سقیہا اللہ کی اوٹنی تو فدم دماغ علیہ ربہ بالنبی فصوواہا ولا یقافواہا تو جب حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی بطر موجیلہ جو اوٹنی دی گئی جو اسے قتل کیا جاتا ہے تو اللہ کا ایسا عذاب و قہر نازل ہوتا ہے ستہ زمین سے اس قوم کو بٹا دیا جاتا ہے سارے کائنات کے انبیاء کے سردار ساری مقلوق میں جو محبوب ہے سیدو الانبیاء حبیب اللہ کے گھرانے کو گھانے پر جب ظلم و ستم کیا جائے تو کیا اس قوم کو بکھنے دیا جائے گا یقین اس قوم کو یہ تحسن اس کر دیا جائے اور دنیا نے دیکھ لیا چندی سالوں اس قوم کو تحسن حسن کر دیا گیا وہ کون یزیدی وہ کون حضرت سیدو شہدہ جگرگوش رسول فردند بطول راکی میں دو شہ پیمبر کربلہ کے غازیوں کے منلشکر امام علی مقام سیدو شہدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے والے جن کی تعداد ارے آپ کی اقربہ اہل بیت رسول اللہ اور آپ کے انسار جن کی تعداد سی سے زیادہ نہیں تھی اور کچھنے من بائیس ہزار یزیدی بھڑیوں کا لشکر تھا ایک نہیں ایک ہزار نہیں دو ہزار نہیں بائیس ہزار ادھر بائیس ہزار اور ادھر سو سے بھی زیادہ نفوظ نہیں تھے اندھا لگائیے یقیناً اور تسپریزم اگر یہ دنیا کی کسی اور قوم میں بھی کسی ایسی قوم جو اللہ والی تھی اگر اس پر بھی کیا جاتا تو اللہ یقیناً یہ اللہ کے پر یہی مبغوظ تھا یقیناً وہ قوم تباہ کر دی جاتی لیکن یہ کس کی نسل کے ہیں یہ ان کی نسل کے ہیں جن کی محبت ہم پر فرق کی گئی کہ ان کی نسل کے ہیں یہ وہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن کو اہل جنہ کو سردار بنایا ہے الحسن والحسن سیدہ شباب اہل جنہ یقیناً جب ان پر ظلم کی بارشیں برسائی جاتی ہیں تو کیوں قوم بس سکتی ہے اب سن لیجئے محدیسی میں ایک مشہور محدیس حاکم حاکم اپنی مشہور کتاب مستدرک میں اس روایت میں نقل کیا حاکم نے اس روایت میں نقل کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی ناظر فرمائی حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے قتل کیا اب شہید ہوئے آرے سے کار دیا مشہور معروف آخر حضرت زکریہ علیہ السلام آرے کے ساتھ یعنی پر جرک ساتھ کار دیا گیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے اللہ نے ستر ہزار بنی اسرائیل کو تباہ حلق کر دیا اور تمہارے نوازے کی شہادت کی وجہ سے ستر ہزار اور ستر ہزار اور حلق کر دی جائیں گے ایک لاکھ چالیس دار تمہارے نوازے کی شہادت کی وجہ سے کتنے حلق کر دی جائیں گے ایک لاکھ چالیس ہزار قبل کر دی جائیں اور تاریخ اسرواد دیکھ لی بھی اللہ کی حیوی سلسل کا فرمن کیسے ہو کر رہا کہ واقعی کربلا کے بعد جب یعنی رسیدیوں سے دقام لیا گیا تو اسی کوفے کا رہنے والا ایک شخص مختار گرچہ کہ مختار خود اچھا نہیں تھا اس نے کوفی اور بسری نہ صرف جنگ میں چھڑک ہونے والے جنگ میں چھڑک ہونے والے دو باویس تھے اس میں ستر کہاں سے آگئے ستر ستر وہ لوگ تھے ستر ہزار اس کے علاوہ جنہیں نے دھوپہ دے کر بلایا تھا یہی بارہم تھا نوازے رسول کو اس طرح بلانا اور اس کے سبب سے آپ کی شہادت کا ہو جانا یقین ہے یہ بہت انہی حدر کی مبقص کام تھا اس طرح اس نے بتایا گیا ہے کہ چم چم کر ایک تو واقعی کربلا میں شریک ہونے والے سارے کے سارے چن چن کو کوفی بسید ان کو مارا اور دو دو ان کے اس کام کو پسند کرتے تھے ان کو مارا دو دو انہیں حضرت امام آلی مقام کو تقلیب دی ان کو مارا اس طرح ان کی اتعداد بڑھ جاتی ستر ہزار اب انہیں پھر کتہ نیک تھا ان نیک نہیں تھا یہ سن دی دی اچھی طرح ان نیک نہیں تھا لیکن پھر کام تو اچھا ہوا نا کام تو اچھا ہوا سنڈی دیئے یعنی آپ کی ایمان کی تاغیر کے لیے بخاری شریف روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دیل کی مدد کبھی فاسق سے بھی لے لیتا ہے تو پران حضیث میں فاسق کہتا ہے کبھی کافر بھی کہا گیا گمرہ بھی کہا گیا افا من کانا مومینن مومن کے مقابلے میں افا من کانا مومینن کبھا من کانا فاسقہ مومن کے مقابلے میں فاسق تک دردے کبھی گمرہی کے دردے کا ہو یعنی کفر کے دردے کا ہو مومن کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ کبھی اس دیل کی مدد کسے لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کسی بھی یعنی گمرہ جمعہ سے بھی لیتا ہے یعنی نماز کے دعوت دیتے ہیں صحیح ہے یعنی اقید ہے تو بجے اکھلو کیا خادیاں نہیں نماز کے دعوت دیتے ہیں نہیں دے رہے لیکن ساری کے سارے جتنے جتنے مقابلے فکر سے ان کے بس تعافیر ہیں خادیاں نے قرآن کی دعوت نہیں دے رہے ہیں خادیاں نے اللہ کی دعوت نہیں دے رہے ہیں ان کی وجہ سے مثال کے طور پر بڑی جمعہ اسلام لاتی ہے تو یہ دین کی مدد ہو رہی نہیں ہو رہی تو اللہ کی بھی فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے اس دین کی باتیں کسی بھی لیتا ہے مقترحل اچھا نہیں تھا یہ ستر ہزار اور ستر ہزار کون بتایا گیا اور ستر ہزار وہ تھے کہ ابوالعباس صفح جب بنو بیہ کی ختم حکومت ختم ہوتی ہے تو صفح صفح نام نہیں تھا نام نہیں تھا کسرت سے کون ریڈی کی وجہ سے اس کا لقب صفح ہو گیا صفح بنے کون بہانے والا اتفاقاً صفح کے معنی بچے صفح تو اس بنو عباس کے بانی نے اسی طرح کوفی بسریوں کے رباطی میں آتا ہے کہ تقریباً ستر ہزار بختل اس نے ستر ہزار تاریخ پڑھ لی جئے تفصیل پڑھ لی جئے یہاں تک کہ اتنا اتنا اس نے یعنی چن چن کر مارا یہاں تک تباوالعباس میں آتا ہے کہ یزید کی خبر کو بھی نہیں چھوڑا یزید کی خبر کو بھی جب کھولا گیا تو اس کی سکھ ہڈیاں ملیں جب جلی لی تھی تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کی خبروں کو تک نہیں چھوڑا ہو کون صفہ یزید کی خبر کو تک کھولا گیا یزید کی خبر میں ہڈیاں بھی تھی تو کیسی تھی جلی لی تو اس طرح یعنی یقیناً جب حضرت صالب السلام کی اوٹنی کو ختم کرنے کی جسے عذاب آسکتا ہے یقیناً اللہ کے نبی کے سے مذبت یہ تو اہل بیت نبی ہے نبی سے مذبت تکنے والے جو ازواج متحرات ان کی توہین کرے گا جو اہل بیت نبی کی توہین کرے گا وہ صحابہ کی توہین کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر اگر یہاں بند بھی جائے تو قیامت نہیں بس سکتا اس لیے کہ یہ وہ نفوس ہے جن کو اللہ نے آپ ان کو نہیں دیا ہماری نجات کا معاملہ تو قیامت کیا معلوم ہوں گا کہ مرنے انتخاب سے پہلے کوئی صحابی ایسانی جس سکتیفیکٹ کے ساتھ نہیں گیا کوئی خطہ اللہ نے معاف کر دیا رضی اللہ عنہ ورزول جب صحابہ کا یہ مقام ہے تو اہل بیت کا مقام طور ہے وہ طور خرید صحابہ کا یہ مقام ہے تو صحابہ میں ایک سپیشیلیٹی اس میں سپیشیلیٹی قصوص تسکی ہے دنیا بھی جائے دیا اللہ تھا غلطی ہو گئی اللہ نے فرمایا غلطی ہو گئی جنگ عہود ہے اللہ کے نمی نہیں ہٹنا گئے اللہ نے یہ فرما رہا غلطی ہو گئی شیطان ببادنا قصب باب ان کے حرکت پہلے سے شیطان نے ان کی غزلہ دیا قطع ہو گئی ایک سے نہیں جماع سے بھی خطال اللہ نے کہا افواللہو انہو اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ میرے صحابہ کے محبوب ہے میرے صحابہ کے تو تم سب دیکھتے مجھے کیسا کرے یہ اللہ کے نمی ارسا صحابہ ہے اللہ نے ماف کر دیا کیوں رضی اللہ رضی اللہ ان کو سند دی ہے تو اس طرح یہ تمام واقعات تظری سے ایک نتیجے بھی ملتا ہے